علیکم ورحمت اللہ میں آپ کا مذبان رئیس احمد سعیدین الواق چینل میں آپ سب کا تحریر سے استقبال کرتا ہوں دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمع مراج مختصر سے وقت میں قلیل مدت میں مسجد حرام سے مسجد حقصہ تک تشریف لے جانا نس قرآنی اور وہاں سے لا مقاقت جانا متعدد حدیث سے صحیحہ متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن اکبات میں انشاء کرنا ہے سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ علقص اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع المصیح یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے اورات کے کچھ حصے میں قلیل حصے میں تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک سیر کرائی لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اس آیت کی شانہ نزول کو دیکھیں امام ابو عیان اندلوسی لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانا بیان کیا اور کفار نے اس بات کی تقذیب کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نظر فرمائی حضرت علماء نعیم الدین مرادبادی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفصیل خزائر و لیپان میں ارشاد فرماتے ہیں میراج شریف نبی حضرت علیہ وسلم کا ایک جلیل اور عظیم معجزہ اور اللہ تعالی کی عجیم نعمت ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمان قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو محصر نہیں نبوت کے باروی سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے نوازے گئے مہینہ میں اختلاف ہے مگر اشہر سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ستائیسویں رجب کو میراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے سے حصہ میں تشریف لے جانا نصر قرآنی سے ثابت ہے اس بات کا منکر کافر ہے اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادث سہیحا مقتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کا منکر گمراہ ہے میرا شریف بحالت بیلالی جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل و قدر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین اسی کے منتقن ہیں نصوص آیات اور حدیث سے بھی یہی مستقاد ہوتا ہے اور کچھ بیوکوف قسم کے پدسفیوں کے پاسد خیالات اور گمانات محض باطن ہیں قدرتِ الٰہی کے پختہ یقین رکھنے والوں کے سامنے وہ تمام شروعات محض بے حقیقت ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں سورہ بنی اسرائیل کے تحت آپ نے جو حقیقی میراج ہے کہاں سے کہاں تک حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں میراج ہوئی اور کہاں سے قربِ الٰہی حدیثِ مشہورہ سے ثابت ہے میراج شریف کے متعلق احادیث سے شریفہ میراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری مسلم دلائل نبوت مسند احمد اور ہزاروں متعدد احادیث شریف میں موجود ہیں ہم یہاں توالک کے خوف سے ان کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں جن کو ان تمام احادیثِ قریمہ کو دیکھنا ہو تو وہ امام جلالدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب العیت القبرہ فیشر ہے قصت العسرہ میں تفصیل کے ساتھ شروعبست کے ساتھ ذکر کیا ہے اہلِ شوق کو چاہیے کہ ان کی اس کتاب کو متعلق کریں ان کی اس کتاب کی طرف روجو کریں میراج کے تعلق سے ہم یہاں بضوحان الدین کے اقوام کو نقل کر رہے ہیں امام ابو جعفر تحوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میراج کے متعلق رقم طراز ہیں میراج حق ہے حجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جسم اقدس کے ساتھ آسمان تک پھر وہاں سے جس قدر بلندی تک اللہ نے چاہا میراج کا شرح بخشا یہ العقیدت تحویہ جو سارے مدارس میں تقریباً پڑھائے جاتے ہیں اس میں امام تحوی نے پہلان کیا ہے امام نربود دین عمر نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اور جسم اقدس کے ساتھ آسمان پھر وہاں سے جس قدر بلندی تک اللہ نے چاہا میراج عطا فرمائی یہ عقید نصفی میں آپ کو مل جائے گی یہ بات حضرت امام اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ارخاز خبر المیراج الحق کی شرح میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری کے آلم میں آسمان پر مشیعت الہی کے مطابق بلند مقامات تک میراج حاصل ہوئی اللہ سعید بن طفتہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سم ما شاہ اس طرح کے انفاظ پر حکمت یوں لیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اسلاف کے اقوال کی طرف اشارہ ہے بعض کے یہاں جنت بعض کے یہاں ارش بعض کے یہاں فوق ارش اللہ ما شاہ اللہ جب بلا جاتا ہے تو یہ مراد ہوتے ہیں فوق ارش اور بعض کے یہاں طرف علم تک میراج ہوئی اور انہوں نے شرح اقائد نصفی میں اس کو بیان کیا ہے تاریخ میراج دیکھیں تمام مذکورہ دلائل سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اقائد قریم صلی اللہ تعالیٰ کو میراج کا شرح حاصل ہوا اب سوال یہ ہے کہ یہ شرح حاصل کب ہوا تو اس سلسلے میں علماء اکرام کی آرام مختلف ہیں جیسا کہ اللہ قریم رسول سعید اپنی معین تفصیل دیویان اور قرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت مللہ علی قاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ سید جمال الدین محبس نے روزت ال احباب میں لکھا ہے کہ واقعہ میراج ماہ رجب کی ستائیس تاریخ کو ہوا جیسا کہ حرمین میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی معتمد اقوال ہیں تبیان القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت اللہ علی ملل مراد بابی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں تفصیل خزائر ارخان میں کہ مہینہ میں اختلاف ہے مگر اشہر یہ ہے کہ ستائیس وی رجب کو میراج ہوئی شب میراج کی عبادت شب بیداری کے استہباب اور اس کے خوائد اور برقات پر علماء اسلام کا کوئی اختلاف نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن کریم اور حدیث کریمہ سے ثابت ہے صحابہ اکرام طابعی اعظام اور پاک امت مبارکہ کی زندگی شب بیداری میں گزری اور حدیث کریمہ میں جہاں شب قدر اور شب براب کے خضائل واجد ہیں وہی شب میراج کے خضائل بھی بیان ہوئے ہیں زیر میں چند حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت انظ بن مالک رضی بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی فرمایا ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں سو سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ رجب کی ستائیسوی رات ہے تو جو شخص اس رات بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سور پاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھے ہر رکعت کے بعد خواہ عطا کرے آخر میں سلام پھرے پھر نماز سے پاری ہونے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد اللہ 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 محق پڑھے سو مرتبہ استقفار کرے سو مرتبہ قریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اور اپنے حق دعا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے تو یقینا اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا الوہتر کسی ناخرمانی والے کام میں دعا کرے تو یہ دعا مقبول نہیں ہوگی شعب العیمان اور جانہ القبیر میں بھی عیسائی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی رضی روایت ہے کہ سال روزہ رکھا اور سال شب بیداری کی اور رجب کی ستائیس میں شب ہے حضرت انس رضی 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 اور اس ماہ میں دس دن کے روزے رکھنے والا اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا اور جو اس پندرہ روزہ جو اس ماہ میں پندرہ روزہ رکھے تو آسمانی منابی آواز دیتا ہے اے روزہ دار یہ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اب نیک عمل شروع کر دو جو زیادہ اچھے عمل کرے گا اسے زیادہ سواب دیا جائے گا اور اس طریقے سے شوق الایمان میں ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ماہ رجب کے ستائیسویں دن جو شخص روزہ رکھے اس کے لیے ساٹھ مہینے روزہ رکھنے کا سواب لے دیا جاتا ہے حضرت حسن مسیح رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے ستائیسویں دن معتقی ہو جاتے اور ظہور تک نماز پڑھتے رہتے جب نماز زہور ادا فرماتے تو تھوڑا سا ہٹ کر چار رکھت نماز پڑھتے ہیں ہر رکھت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلنک اوہ ناس اور ایک بار پڑھتے ہیں اور سورہ قدر تین بار اور سورہ اخلاص اچاس بار پڑھتے ہیں پھر نماز اثر تک دعا کرتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں آج کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے یہ جتنی باتیں ہم نے بتائی احادیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ میراج کی رات عظمت اور عفت اور عبادت اور ریاضت والی رات ہے اور اس رات قیام کرنے والوں کے متعلق احادیث کریمہ میں بے شمار بشارتیں موجود ہیں ان عظیم مشارتوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام اس مقدس و مطبرت رات کو یوں ہی گزارت دیئے ہوں حالانکہ وہ کامل طور پر اس آیت کریمہ کے مزداق ہے یعنی ان کی کروٹیں ان کی خواب گاؤں سے جدہ رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے لئے دعا خیر کرتے رہتے ہیں اس لئے محض قیاس کا سہرہ لے کر یہ کہنا کہ اس شر میں عبال کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ بیدرت ہے عقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کا اطلاع نہیں کیا کسی صورت صحیح نہیں اس لئے کہ حضی اللہ علیہ وسلم نے شر میراج سفر میراج سے قبل اور سفر میراج کے درمیان نماز ادا فرمائی براد پر تشریف رہنے سے پہلے حضرت امیہ حیرت اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز ادا فرمائی اور بید المقدس میں تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت فرمائی علاوہ عظیم اوپر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور آپ کی اشارت کا ذکر ہوا کہ آج کے دن حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ایسا ہی ہوتا اس سے صاحب معلوم ہوا کہ اس شر عبادت کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اس لئے عیسو کو احتیاس سے کام لینا چاہئے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت دے آمین آمین یا رب العالمین بجائے سید المرسلین السلام علیکم ورحمت